بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب کتاب الاساسی پی ڈی ایف کے اوپر ہے پی نمبر 34 کتاب کا نام ہے کتاب الاساسی الوادت الاشیرہ یوری نمبر 10 ہے الاسوا تو صحیح ہے اور حمزہ کے بارے ہم پڑھیں گے مراجعہ کریں گے ہم مراجعہ کہتے ہیں ریویجن آئین ہے ان کی ہم ریویجن کریں گے تو پہلا حرف ہا یہ لفظ لکھے میں آپ ان کو پڑھنا شروع کر دیں اور ساسا مطلب بتاتی جائیں اگلے صفحے پہ ہاں سے شروع کرنا ہے سر ہاں سے آرم ٹھیک ہے آرم یہ مطلب سر اس کا کیا ہے آرم وہ جو مصر میں بنے ہوئے بڑے بڑے ایرامی مصر جس کو ہم انگلیش میں پایرامیٹ کہتے ہیں اس کو ہم آرم کہتے ہیں مصر میں فیراؤن ورہ نے بنائیتے ہیں آرم 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 سم آرم آرم ٹھیک ہے آرم و جہ ایک وجو کہتے ہیں ایک پن دیکھو اور وجو کہتے ہیں چہرے کو وجو کا مطلب ہے چہرہ جی وجو کا مطلب ہے چہرہ اور وجو ایک سے زیادہ چہرے بلکل صحیح ہے اب اگلے صفحے پر آجیں یہاں پر ہے حمزہ اس کو پڑھنا فکر کریں جی پڑھیں سر یہ امزہ اچھا اسد شیر جی اسد شیر ٹھیک ہے آسیا آسیا نقشہ کو کہتے ہیں آسیا کا مطلب ہے ایشیا ایشیا جی بریعظم ایشیا اس کے بعد می زنا تن یہ اس کو مینار کو کہتے ہیں جی می زنا مینار می زنا مینار مینار یاپ کو لو کھانا لو 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 باتن لو 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 موٹی لو موٹی یک رہو پڑھنا چھیک یا چھیک ہے صحیح ہے اچھا ایک سیکنڈ رہول کریں آگے تدریبات مشکے ہیں اگلے سور پہ تدریب الاول پہلی مشک میز الکلیمات اللہ تی اولو ہا مم تسماؤ کیا مطلب ہے سوال کا یہ 36 ہے جی اگلے پیج پہ 35 نمبر پیج ہے اور اسی کی ریڈ سائٹ پہ یہ لکھا ہے تدریبا تدریب الاول میز الکلیمات اللہ تی اولو ہا مم تسماؤ ہو یہ کہتے ہیں اس لفظ کو وہ کریں پڑھیں جو سب سے شروع میں آتے ہیں ہا چھیک ہے وہ لفظ ان لفظ الفاظ کی نشاندے کریں جن کے شروع میں ہا کی آواز آتی ہے تو ہا کون کون سا لفظ ہے حرم ٹھیک ہے حازہ صحیح اور آگے اور حلال صحیح حازہی آئین اور حلال بس حلال حازہی حازہ حرم یہ چار لفظ ہیں ان میں اب آپ ان سب لفظوں کو پڑھیں ان کا مطلب بتائیں مجھے حرم ایرام مصر حرم کو کہتے ہیں ایرام مصر ایرام مصر وچی چیرہ صحیح حازہی ایرام مصر اسیح ایرام مصر عیسیح ایرام اسیح مثومasz ہرم کے لفظ سوال پڑھیں کیا مطلب ہے سوال کا وہ کہتے ہیں وہ الفاظ وہ الفاظ کون ہے جن کے شروع میں امزہ آتی ہیں مییز الکلمات ان الفاظ کی نشاندی کر لیں اللہ تی اولوہ ممہ تسمہ ہو جن کے شروع میں امزہ کی آواز آپ سنتے ہیں ان الفاظ کی نشاندی کریں تو آپ مجھے بتائیں کن کن الفاظ کی شروع میں امزہ کی آواز آتی ہے ابراد ٹھیک ہے صحیح بس دو ہی ہے ابرا اسد آسیہ یہ الفاظ ہیں ٹھیک ہے اب آپ ان سب لفظوں کو پڑھے ہونے کا مطلب بتائیں ابرا ابرہ سوئی کو کہتے ہیں ہرم مصر آئین آنکھ آنکھ آسد شیر اوش گنسلا آسیہ آسیہ ایشیا خدا جوتے خطیبتہ باغ باغ گارڈن ٹھیک ہے اگلا سوال پڑھے آسیہ مطلب یہ کہ جن کے آخر میں ہاتھ دیوں وہ لفظ بتائیں جن کے آخر میں ہاتھ دیوں جی ان الفاظ کی نشان دی کریں جن کے آخر میں آپ ہا کی آواز سنتے ہوں تسماؤ جن کے آخر میں آواز ہا کی آتی ہے وہ ان کی نشان دی کریں کریں نشان دی پہلے لفظ ہے ہزا غلط غلط پہلے لفظ ہے ہزا ہزا کے آخر میں ہمزہ کی آواز آتی ہے ہزا پھر اس کے بعد لفظ ہے یکرا ان دو لفظوں کے آخر میں ہمزہ کی آواز آتی ہے سن میں تو ہا کی وہ خواہ پرنا آچھا ٹھیک ہے اب وہ تیسا سوال ہے ٹھیک ہے اس کے لفظ سے صحیح ہے جواب آپ کا ٹھیک ہے اب آپ ان سب لفظوں کو پڑھیں اور ان کا مطلب بتائیں خدا جوتے لو لو موٹی زیرا بازو بازو اس 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 ٹھیک ہے صحیح ہے یکرا ہو پڑھنا وجو ہو چیرے وجو ہو مفتاہون وجو ہو چیرے اور مفتاہون چابی ٹھیک ہے یفتا یفتا خی لاک یفتا کھولنا یفتا ہو کھولنا کھولنا ید بوخو وہ سل بوڑ جی خان میں کام کرنے ہو جائے ید بوخو پکانا ید بوخو پکانا کوکنگ پکانا اگلا سوال مہیز کلمات اللہ آخر ہو حمزہ ممہ تسمہ ان الفاظ کی نشند دی کریں ان کے آخر میں حمزہ آتا ہو یسی خدا اور یکرا ہو ٹھیک ہے اب ان سب لفظ کا مطلب بتائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پکانے والا صحیح ہے ید بوخو ید بوخو پکانا ٹھیک ہے نفتہ خون چابی یفتہ خون کھو صحیح ہے اب اگلا سوال تدریب الخامیس دعا دائرہ دائرہ لگائیں حاول حاول رحمت رحمت سوال لذی تسمع حفی اول کلیمہ اس حرف کے گرد دائرہ لگانا ہے جو ہم لفظ کے شروع میں سنیں گے اس کے چھوٹ دین تدریب سادسہ دائرہ حاول رحمت سوال لذی تسمع حفی نیایت کلیمہ اس حرف کے گرد دائرہ لگائیں جو آپ لفظ کے آخر میں سنیں اگلے صفح پہ آج جنید الوعدت الہادی اشر گیر ماں سبق ہے الوعدت الہادی اشر یونر نمبر 11 اس میں ہم شدہ کے بارے میں پڑھیں گے شدہ کا پہلے نمبر پر سمبل بنا ہوئے اور آگے بریکٹ میں اس کا نام لکھا ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں اشدہ ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے پہ مراجعہ تو عام ہے یعنی کہ ہم جنرل ریویزن کریں گے پھر لکھا ہوئے تدریب الالکتاب یعنی کہ رائٹنگ کی پیٹیز کریں گے یہ تین چیز ہم اس یونر میں انشاءاللہ کریں گے آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ شدہ یہ شدہ کا سمبل بنا ہے اور شدہ لکھی ہوئی ہے پہ پہلے لفظ لکھا سیارہ تو یہاں پہ ہم شدہ کا مطلب پڑھیں گے یہ سیارہ میں کتنے یا ہیں سیارہ میں یا ایک یا لیکن آواز دو دے رہی ہیں جی تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو یا ہیں پہلے یا پہ سکون ہے جبکہ دوسری یا پہ فتح ہے تو اس کو پڑھیں گے سیارہ دو یا کو پڑھیں گے اور مطلب بھی اس کا یہ ہوگا کہ اصل میں دو یا ہیں لیکن ہم لکھتے صرف ایک ہیں تو شدہ کا مطلب یہ یہ کہ یہاں پہ دو یا ہیں تو بس شدہ کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ان سب لفظوں میں یہ کچھ ہے مکیف میں یا دو دو ہے یشم میں میم دو دو ہے مسلس میں لام دو دو ہے ایڈاپٹر مولم میں لام دو ہیں سبورہ میں با دو ہیں تو بس یہ چیز ہم نے یہاں رکھ نہیں جو آپ کو پتہ ہے اب آپ لفظوں کو پڑھنا شروع کر دیں ان کا مطلب دائیں سیارہ گاڑی مکیف 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 ایڈاپٹر مکیف ایڈاپٹر آج یہ ہم نے ایک ایس ڈوائز ہوتی ہے جو ہم بجلی کی دو سوچ کو آپ جوڑنے کی سمال کرتے ہیں جیسے لیپ ٹاپ چارجر ہوتا ہے اس کے دیکھیں تار کے دو اس سے ہوتے ہیں بی میں پہلے ڈبی کے ساتھ جوڑتے ہیں پھر اس ڈبی سے تار جاتی ہے اس کو سوچ کے اندر ڈالتے ہوں جو ڈبی سی خوشبو سوگنا ڈبی صحیح سوگنا مسلس 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 اتا معلم 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 مولیم 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 پڑھانے ملے استاد کو کہتے ہیں جی استاد پروفیسر سبورہ سبورہ یہ جو کلاس کے اندر ہوتے ہیں نا بورڈ اس کو ہم کہتے ہیں سبورہ جی تو یہ چیزیں آپ ایک اور پونٹ یہ یاد رکھیں دیکھیں جب میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ہر حرف کو جب دو دعا تو پہلے پھر سکون بناوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شدہ میں جو پہلی دعا ہم اس کو سکون کے ساتھ پڑھیں گے اور دوسری دعا جو حرکت دی ہوگی اس کے مطابق پڑھیں گے جیسے مکیف تو اس میں میں نے پہلے یا کو سکون کے ساتھ پڑھا اور دوسرے کو کسرہ کے ساتھ یشمو پہلے میم کو سکون کے ساتھ پڑھا اور دوسرے کو شدہ کے ساتھ مسلس پہلے کو میں نے لام کو سکون کے ساتھ پڑھا اور دوسرے لام کو فتح کے ساتھ پڑھا معلم پہلے لام میں میں نے سکون کیا اور دوسرے میں کسرہ پڑھی سب بورا پہلے بار میں میں نے سکون کیا اور دوسرے میں دمہ پڑھی ٹھیک ہے اب اگلے صفحے پہ آجائیں تدریب الاول پہلی مشق اسما و کرر سنو اور دھڑاؤ کرر کا مطلب ہے دھڑاؤ اور ریپیٹ کرو تو یہ آسان سے لفظیں ان کو بس ہم نے پڑھنا ہے شمس کہتے ہیں سورج کو اس شمسو سفینہ تو یہ شدہ کا استعمال یہاں پہ لکھا ہے آپ ان سب لفظوں کو پڑھنا شروع کر دیں اور مطلب بتا دیں شمس سورج شمسو سورج سفینہ تو بہر اجاز ٹھیک ہے بلکل صحیح سفینہ تو ضرور انویلپ ضرور انویلپ ضرف یہ لفظ ضرف ضرف انویلپ ٹھیک ہے انویلپ انویلپ دی کن مرگا ٹھیک ہے انویلپ انویلپ صندوق صندوق بگسا صندوق بگسا نافذات ساریخ نافیزہ کھڑکی نافیزہ تن کھڑکی نافیزہ سر وہ شباق کا نہیں کہتے شباق بھی اس کا نام ہے اور نافیزہ بھی کھڑکی کو کہتے ہیں دونوں کا مطلب کھڑکی ہے نبات 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 کہتے ہیں پودوں کو ہریالی اردو میں ایک لفظ ہے ہریالی جو سر سبس پودے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں نبات نبات سیارہ 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 گاڑی ذوابت انسپیکٹر تمسالن اور مورد جو کہتے ہیں مجلسہ ٹھیک ہے زیر بٹن ٹھیک ہے اچھا ساورن اور بیل کو کہتے ہیں جی ساورن بیل بیل اور اور چھپا سسی ٹھیک ہے چھپا کھپا 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 کرنے اور زیر ذرا فاظی ہم اچھرا سیئے ساورن تیر اچھم تیری ساورن تیر سر و تیر ٹھیک ہے سہم اس سہم صحیح ہے چلیں ویسے اس میں ایسا پڑھنا تھا زرفن از زرفو دیکن اد دیکو وہ بھی ہم نے کرنا تھا پڑا تھا رہا کریں اب آکے چلتے ہیں تدریب سانی انتق الکلمات المعبیرہ انسورہ کمافی نموزج انتق کا مطلب ہے پرنوز کریں الکلمات المعبیرہ وہ لفظ جو اس کو تصویر کورڈ ڈیفائن کرتا ہے ایکسپلین کرتا ہے جیسے کہ مسائل میں کیا گیا ان کا تصویر مطابق ہم نے ایک ایسا لفظ خال جگہ میں لگانا ہے جو اس کو ایکسپلین کرتا ہے جیسے پہلی لفظ میں مرگا بنا ہوئے تو ہم نے لگا دیا ہازہ دیکن یہ مرگا ہے اسی طرح باہر تصویر کے حساب سے آپ نے خال جگہ میں لفظ لگانا ہے تو لگائیں پہلی تصویر میں سرانہ بنا ہوئے کوئی لفظ لگائیں ہازہی وسادہ ٹھیک ہے ہازہی وسادہ یہ سرانہ ہے آگے ہازہی ستفینہ ٹھیک ہے ہازہ مکس بلکل ٹھیک ہے ہازہ خسان ٹھیک ہے ہازہری ہونگ ستفینہ ٹھیک ہے تسا bipartی Suchan ہزا ہزا جائے سفینہ ٹھیک ہے اس پہ بھی ہان ہے خال جگہ ان کو بھی شرک کریں ہازہ صندوق ٹھیک ہے ہازہ مفتخت سیہ ہے ہازہ ہزا ہزہ ہاتھ ہی میزنہ ہاتھ ہی میزنہ ہاتھ ہی سیارہ ہاتھ ہی زر ہزہ زر ہر ہزہ زر سے زور پڑھیں گے ہزہ زر آ emba مرکب ہزہ حلال ٹھیک ہے اگلا صفحہ آجائیں ان تک اسم الاشارہ المرتبت بسورہ کماف النموزج اسم الاشارہ کہتے ہیں حاضر اور حاضر جو الفاظ ہیں ان دو الفاظ کہتے ہیں اسم الاشارہ تو انہوں نے کہہ رہا ہے ان تک اسم الاشارہ ایسا اسم الاشارہ پرنونس کریں اور مرتب جو مطابقت رکھتا ہے اس تصویر کے ساتھ کماف النموزج جیسے کی مثال میں کیا گیا ہے تو کتاب ساتھ جو اسم الاشارہ مناسب رکھتا ہے وہ ہے حاضر تو ہم نے یہاں پڑھا حاضر کتابون یہ کتاب ہے اسی طرح باقی تصویروں کے ساتھ اسم الاشارہ لگائیں غلط لاظرہ حاضر نظارہ حاضر نظارہ حاضر نظارہ حاضر طفل ہاتھ ہی نقلہ مطلب جانتار چیزوں کے ساتھ ہاتھ ہی لگے گا نہیں نہیں لفظ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے دیکھیں اب جن لفظوں کے آخر میں گولتا ہے نا یہ منس لفظیں یہ کون سے لفظیں منس اور منس الفاظ کے ساتھ ہم ہاتھ ہی لگاتے ہیں جیسے ابھی ہم نے پڑھا وردہ کے آخر میں گولتا ہے تو ہم نے لگا دیا ہاتھ ہی پھر اگر نظارہ اس کے آخر میں بھی گولتا ہے ہاتھ ہی نظارہ اگلے صفحہ پر چلی جائیں وہاں پہ بھی جاری ہے سوال نیکس پیج ہے اس پر لکھا ہے لولو کلم جمل مکس صفحہ کا رائٹ سائٹ پر تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی لگانا ہے اس میں اشارہ اس کے ساتھ یہ اگلا صفحہ اگلے صفحہ پر آپ کو کیا نظار ہے سہاریس کے ساتھ صندوق ہے نہیں آپ نے لگتا ہے کہ غلط صفحہ کھول لیا آپ نے ابھی جو صفحہ پڑھا ہے وہ کھول ہے جو بھی آپ نے صفحہ پڑھا ہے میراز مسلس وہ کھو ٹھیک ہے اس پر آپ کو کیا نظار ہے اس پر آپ نے ابھی پڑھا ہے ٹھیک ہے اب اس سے آگے چلیں آگے کیا نظار ہے آپ کو آگے پہ تو یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے اب اس کے رائٹ سائٹ پر صفحہ کو لے کے چلیں یہاں پہ آپ کو کیا نظار ہے آپ ان کے ساتھ بھی اس میں شرل گئے ہیں ہازہ ہی لولوہ ہازہ کلم ٹھیک ہے ہازہ کلم ہازہ کلم ہازہ جمالن ہازہ مکس ٹھیک ہے ہازہ اسبو ہازہ اسبو ہازہ اسبو ہازہ اسبو کیوں لگا ہے میں نے ہازہ یہاں پر ہازہ اسبو کیوں کہ سر یہ اونگلیاں جو ہوتی ہیں ایک سے زیادہ ہوتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اونگلیاں ایک سے زیادہ ہیں اس لئے ہم نے لفظ ہازہ ہی لگا ہے ہازہ اسبو اس کے ساتھ ہازہ صحیب ٹھیک ہے آگے ہے تدریب رابعہ چوتھی مشق اکتب الجمل الاتیہ کیا مطلب ہے اس فال کا اکتب پڑھیں اکتب کا مطلب ہے لکھیں جو نیچے آیات لکھیں جملے الاتیہ کا مطلب ہے نیچے والے اکتب الجمل الاتیہ نیچے دیا جو جملے ہیں ان کو لکھیں وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جملوں کو آپ دیکھ کر لکھیں تو ابھی آپ اسے کریں ان کو پڑھیں ہونے کا مطلب بتا دیں کمال یکرہو یکرہو الکتاب کمال کتاب پڑھا ہے ٹھیک ہے سلیم یاشم یاشم الورد ٹھیک ہے سلیم پھولوں کی خوشبو سونگ رہا ہے غلط الپل پھول سونگ رہا ہے گلاب کا پھول سونگ رہا ہے سلیم گلاب کا پھول سونگ رہا ہے الپلی یتوی مرا الکتتو سر کتاب پیٹی کے پیچھے باغ رہے بلکل ٹھیک ہے اگلے صفحے پہ آجیں قائمہ بل حروف الاربیع بی جمی اشکالوہ جو عربی کے حروف ہیں ان کا یہ چار بناوا ہے ان کا ٹیبر بناوا ہے اگلے بی جمی اشکالوہ ان کی تمام شکلوں کے ساتھ بناوا ہے یعنی یعنی fühl کائمہ بل حروف الاربیع بی جمی یہ ہے کہ جو اڈبی کے جنہیں بھی ارپا بیٹس ہیں ان سب کا ٹیبل بناوا ہے اور ساتھ اس ٹیبل میں ایک ایک حرف کی جنہیں بھی شکلیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں کمار جیو واتس کی راتت تاریب تک ہے جو تالوی علم میں ان کی ریویزن بھی کر سکے